جیسے نون لیگ والے کہتے ہیں کسی طریقہ نا اگلے سال تک پہنچ جائیے مشکل فیصلیتیں ہو گئے مشکل فیصلیتیں نہیں ابھی اور بھی ہونے ہیں اچھا ہونے ہیں ابھی دیکھیں نا ابھی ایک منی بجٹ وہ بھی ہم دسکس کرنا وہ بھی آگیا ایک اور تو اور بھی چیزیں ہونے ہیں اور ادھر سے نواز شریف صاحب کی طرف سے یہ آ رہا ہے کہ میں تو خلاف ہوں یہ جو قیمتیں بڑھ رہی ہیں مریم نواز صاحب اٹوین بھی کر رہی ہیں تو مسئلے تو ہیں نا اور سب کو احساس ہو رہا ہے کہ نون لیگ کی پاپولیارٹی گر رہی اور یہ ابھی تو پروگرام شروع ہوئے ابھی تو اور بھی مشکلات آئیں گی آگے آگے دیکھو ہوتا ہے آگے آگے دیکھو ہوتا کیا ہے میڈیا جس قسم کے آرٹیکلز آ رہے ہیں وہ ایسے انٹرنیشنل میڈیا میں ہیں جہاں آپ پلانٹنگ نہیں کر سکتے اچھا سوشل میڈیا کے اوپر آپ کر سکتے ہیں مگر مگر گارڈین اور نیو یورک ٹائمز اور اس کے سن پر جو اخبار ہیں وہاں آپ یہ لابینگ فرمز جہاں ہیں وہ زیادہ کامیاب نہیں ہوتی ان کے اپنے ریپورٹرز ہوتے ہیں اور ریپورٹنگ پاکستان سے ہو رہی ہے ان کے فورن کارس فونڈنس کی تو ایسی بات نہیں ہے پہلی بات دوسری بات یہ ہے اور یہ اس میں کوئی وہ فورن وہ جو پچیس ہزار ڈالر دے رہے ہیں اس کا کوئی رول نہیں ہے مگر دوسری چیز یہ ہے کہ یہ جو آرٹیکلز آ رہے ہیں یہ عمران خان کے حق میں نہیں ہیں یہ صرف اظہار کر رہے ہیں اس شوق کا کہ خان صاحب کے اوپر ٹیررزم کا چارج کیسے لگ گیا باقی باتیں تو سمجھ آتی ہیں کہ بڑے پاپلر ہیں وہ ساری بات مانتے ہیں کہ بڑے پاپلر ہیں اور اس وقت آرمی کے ساتھ ٹکر لی رہی ہے یہ کیا ہویا وہ کیا ہویا اور سارا معاملہ چل رہا ہے مگر جو چیز ان کو سپرائز کر رہی ہے جس کی وجہ سے یہ خبر بن رہی ہے بایدھوئے خبر اس لیے بن رہی ہے گل کے اوپر خبر نہیں بنی انٹرنیشنلی خبر بنی ہے کہ عمران خان کے اوپر ٹیررزم کا چارج لگا ہے اب میں بھی مجھے بھی کسی ایک انٹرنیشنل آٹلیٹ نے انٹیویو کیا اس کے اوپر اور یہی سوال ان کے لیے اہم تھا کہ یہ کیسے ہو گیا عمران خان جیسے اتنے بڑے پاپلر لیڈر کے اوپر ٹیررزم کا چارج لگا دیئے یہ تو لگتا ہے ایسے ہے کہ بس کچھ بنانے کی بات کہ اس کو دھرنا ہے تو جو مرضی لگا دو جیسے کہ گائے چوری ہوگی پکڑ کے لے گئے مگر سیچویشن ایسی ہے کہ وہ جو چارج لگا ہے وہ لگتا تو ہے اب اس کے بھی دو رائے ہیں عمران خان کے وکیل کہیں گے چارج نہیں لگتا اور پروسیکیوشن کہے گی کہ انٹی ٹیررزم لاؤ جو ہے اس کے اندر یہ شک ہے جس میں یہ لکھا ہے کہ اگر آپ کسی کو فورس کریں یا تھریٹن کریں یا کوئرس کریں بلکل جوڈیشری کو یا آرم فورسز کو تو آپ خوف پھیلا رہے ہیں آپ لوگوں کو ڈرا رہے ہیں اور یہ آپ پبلک فکر نہیں کر سکتے تو چارج تو لگتا ہے مگر باہر جو آرٹیکلز لچھا پر ہیں ان کو اس بات کا پتا نہیں ہے ان کے حال میں وہاں ایسی کچھ چیز نہیں ہوتی کیونکہ پہلی بات تو یہ وہاں کوئی توہین کرتا ہی نہیں ہے ایسی چیزیں ہوتی نہیں وہ سوچتے نہیں ہیں کہ اس قسم کی چیز بھی ہو سکتی ہے وہاں تو ٹیررزم کا مطلب یہ ہے کہ بم پاڑا یہ کیا وہ کیا تو اس لئے میں سمجھتا ہوں ان کو انٹرس اس بات میں تھا تو جب ان کو سمجھایا جاتا ہے کہ خان صاحب نے اس قسم کی حرکتیں بھی کی ہیں تو پھر وہ تھوڑے بہت سمجھ جاتے ہیں کہتے ہیں اچھا اچھا باتیں کرتے ہیں ماسٹر ہیں بات کو سپن کرنے کے اور ہمیشہ کوئی نیا شوشہ چھوڑتے ہیں اچھا سبتمبر کی بات کی انہوں نے دیکھئے کچھ عرصے سے نہیں پہلے دن سے عمران خان ان کے ساتھی انکلوڈنگ فوا چودری یہ کہہ رہے ہیں الیکشن کرائیں الیکشن کرائیں ہم جیسے لوگ بھی یہ کہہ رہے تھے کہ جی الیکشن کرائیں مگر اس وقت نون لیگ پاپلر تھی اور یہ آئی ایم ایف پروگرام آیا نہیں تھا اور ہم کہہ رہے تھے جی الیکشن کرا لیں آئی ایم ایف پروگرام کے اس کو کر لینے دیں یہ کہہ رہے تھے الیکشن کرائیں سب کہہ رہے تھے مگر نون لیگ نے نہیں کیا کروایا پی ڈی ایم نے نہیں کیا اب صورتحال یہ ہے کہ انہوں نے آئی ایم ایف پروگرام سائن کیا اس سے یہ انپوپلر ہو گئے ہیں اور خان صاحب جو ہے وہ دندن آ رہے ہیں اور پوپلر ہوتے جا رہے ہیں اور دلیر ہوتے جا رہے ہیں اور اس میں کوئی شکی نہیں ہے کہ نون لیگ کی گراف گر گیا ہے خان صاحب کا گراف چڑ گیا ہے اس میں تو ڈنائل کم بندہ کر نہیں سکتا اب اس صورت میں تو سمجھ آتی ہے کہ اب وہ اور بھی کین ہیں انٹریسٹڈ ہیں کہ جلدی سے الیکشن ہو جائے اور اسی وجہ سے نون لیگ والے کہتے ہیں کسی طریقے نہ اگلے سال تک پہنچ جائی ہے مشکل فیصلیتیں ہو گئے مشکل فیصلیتیں نہیں ابھی اور بھی ہونے ہیں اچھا ہونے ہیں ابھی دیکھیں نا ابھی ایک منی بجٹ وہ بھی ہم دسکس کریں وہ بھی آگیا ہے ایک اور تو اور بھی چیزیں ہونے ہیں اور ادھر سے نواز شریف صاحب کی طرف سے یہ آ رہا ہے کہ میں تو خلاف ہوں یہ جو قیمتیں بڑھ رہی ہیں وہ بھی اس کے سب مریم کی بھی آ رہی ہیں تو مسئلے تو ہیں نا اور سب کو احساس ہو رہا ہے کہ نونلیگ کی پاپولیارٹی گر رہی ہے اور یہ ابھی تو پروگرام شروع ہو ہے ابھی تو اور بھی مشکلات آئیں گی آگے آگے دیکھو آگے آگے دیکھو ہوتا